ایک آئی ایس آفیسر نے دیا مجھے دھوکا یعنی کہ ایک آئی ایس آفیسر نے مجھے پیار کے جال میں فسایا اور اس کے بعد مجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا یہ کہنا جو ہے یہ کہنا ہے سننگر کی ایک لیڈی کا آپ کو بتا دیں کہ اس حساب طور پر یہ کہا ہے کہ ایک آئی ایس آفیسر نے میرے ساتھ پہلے شادی کی اس کے بعد میرے ساتھ گھر بسایا اور اس کے بعد مجھے جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا ماملہ جو ہے وہ شرنگر کا ماملہ ہے سب سے پہلے آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آئی ایس آفیسر تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یعنی کہ جو آئی ایس آفیسر تھے وہ ہندو درم سے تھے اور انہوں نے اسلام درم کو جو ہے وہ قبول کر دیا تھا اور اس کے بعد میرے ساتھ جو ہے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد جو ہے میری ایک بیٹی ہوئی اس کے بعد جو ہے مجھے چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے ماملہ جو ہے وہ کشمیر کا ماملہ ہے شرنگر کا ماملہ ہے اور ماملہ جو ہے ایک آئی ایس آفیسر کے خلاف سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں یہ جو لیڈی ہے انہوں نے صاف طور پر یہ آروپ لگایا ہے کہ آئی ایس آفیسر نے جب وہ شرنگر میں پوسٹڈ ہوئے اور ان کی جب یہاں پر جو ہے ٹرانسپر ہوئی یعنی کہ جب وہ یہاں پر تینات ہوئے اس کے بعد ان کی ملاقات میرے ساتھ ہوئی اس کے بعد انہوں نے جو ہے میرے ساتھ شادی کی قسمیں لی اور وادے کھائے اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ جو ہے چلے گئے آپ کو بتا دیں یہ شادی جو ہے ان کا یہ کہانا ہے کہ دوہزار دس میں انہوں نے میرے ساتھ شادی کی ہے اور دوہزار یعنی کہ دوہزار دس میں ان کی شادی کی ہے تب یہ فائنیلسل سیکرٹری جب کشمیر جو تھے وہ تب وہ فائنیلسل سیکرٹری جب کشمیر تھے آپ کو بتا دیں کہ مہلا نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان کے گاؤں گئی ہیں میں ان کے پہلے ہوں اتر پردیش اس 지역 لکھنو میں ہے اور ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ میں ان کے گھر گئی ہوں لکھنو میں اور میں نے ان کا گھر دیکھا ہے میں نے ان کی فیملی دیکھی ہے اور محیلا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پہلے سے ہی دو بچے تھے اور یہ ہندو درم کو وہاں پر مان رہے تھے یعنی ہندو درم کو وہاں پر اپنا رہے تھے کیونکہ یہ پہلے سے ہی ہندو درم میں تھے مئی 2010 میں ان کی شادی ہوئی 12 اپریل 2010 کو ان کے گھر پہ ایک دیٹی ہوتی ہے اور اکتوبر 2012 کو ایک آئی ایس آفسر جو تھے ان کی جو ہے پوسٹنگ ہو جاتی ہے دوسری جگہ پہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس آفسر جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹکتے ہیں ان کی ٹراسپر جو ہے اکثر ہوتی رہتی ہے پھر اس کے بعد ان کی ٹراسپر جو ہے وہاں سے ہو گئی یعنی کہ اکتوبر 2012 میں ان کی ٹراسپر ہو گئی مائی 2010 میں ان کی شادی ہوئی 12 اپریل 2011 کو ان کے گھر پہ جو ہے کچھ مہینے بعد ان کی گھر پہ جو ہے ایک بیٹی ہوئی اور 2000 اکتوبر 2012 میں جو ہے ان کی جو ہے وہ ٹراسپر ہو گئی اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک انہوں نے جو ہے ایک application جو ہے وہ دائر کی ہے کوٹ میں شرنگر کوٹ میں اور ایڈیشنل جو کوٹ ہے وہاں پہ انہوں نے پیٹیشن دائر کی ہے اس میں انہوں نے یہ سب جو ہے وہ لکھا ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو بتا دیں یہ ہم نے آپ کو بتائی اس لیڈیز کی کہانی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آئی ایس افسر کی کہانی آئی ایس افسر میں جو ہے وہ صاف کر پہ پر یہ صاف کر دیا گیا ہے انہوں نے بھی ایک پیٹیشن جو ہے وہ کوٹ میں دائر کر دی گئی ہے سب سے پہلے جب کوٹ سے ان کے پاس آہ پیٹیشن گئی انہوں نے جب پڑا کہ ایک لیڈیز ہے جنہوں نے آپ پہ جو ہے آروپ لگایا ہے آخر کیا کارن ہے کیا وجہ ہے اس کے بعد آئی ایس افسر نے بھی ایک پیٹیشن جو ہے وہ دائر کرنی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کی میں نے کبھی اس لیڈیز کو آج سے پہلے نہیں دیکھا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ میری اس کے ساتھ شادی کیوئی ہے یہ صرف مجھ پہ آروپ لگا رہی ہے اور میری ریپوٹیشن کو جو ہے وہ بدنام کرنی کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے یہ ان کا آئی ایس افسر کا جو ہے یہ بھی کہنا ہے کی ایک آگس دوہزار دس دس میں ان کی شادی ہوئی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک آگس دوہزار دس میں ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی تھی اس سے پہلی جو ہے یہ پیگنک تھے یعنی کی آئی ایس افسر کا یہ کہنا ہے کہ یہ مجھ پہ آروپ لگا رہی ہے اور ان کی پہلی جو ہے دوہزار دس میں شادی ہوئی تھی اور یہ پہلے سے ہی جو ہے وہ پرگنک تھی آپ تو بتا دیں کہ اب کوڈ نے یہ معاملہ جب دیکھا ہے تو کوڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب سب سے پہلے جو ہے بچی کا ڈینے ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد اس کے ماتا پیتا کا بھی سیمپل لیا جائے گا اس سے جو ہے وہ پتا چلے گا کہ یہ بیٹی جو ہے یعنی یہ بچہ جو ہے یہ کس کا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے اگر ہم کوڈ کے بات کریں تو کوڈ بھی اس وقت جو ہے کنفیو ہوگا ہے کیونکہ آپ ان کے پاس دیٹا پورس آٹکیٹ جو ہے وہ کو دیٹا پورس آٹکیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ایک دیٹا پورس آٹکیٹ جو ہے وہ ایک آئی ایس آفیسر کا نام ہے اور دوسری دیٹا پورس آٹکیٹ میں جو ہے وہ کسی اور کا نام جو ہے وہ شامل ہے اب کوڈ بھی جو ہے وہ کنفیوز ہو گیا ہے اس لئے کوڈ نے سب سے پہلے جو ہے منصف کو پاس جو ہے یہ اس وقت پٹیشن ہے اور منصف ایڈیشن منصف جو ہے اس وقت کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے سامنے آئے گا آئی ایس آفسر نے کہا کہ یہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھی اور اس لیڈیز نے یہ کہا کہ آئی ایس آفسر نے مجھے دھوکہ دے کر اپنے پیار کے جال میں فسایا ہے میرے ساتھ شادی کی ہے میری بیٹی ہوئی ہے اس کے بعد ان کی ٹرانسپر کہیں اور ہو گئی اور وہ ہمیں چھوڑ کے جو ہے وہ چلی گئی آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریق سے اس کیس کو دیکھتا ہے کیا آئی ایس آفسر собой یا ماہلا شدہ رہی ہیں یہ سب جو آروپ لگایا ہے یہ خود ماہلا میں آروپ لگایا ہیں ماہلا کا یہ کہنا تھا جو ہم نے آپ تک جو ہے وہ بات پہنچائی ہے اور جو آئی ایس آفسر کا یہ کہنا تھا وہ بھی ہم نے آپ تک جو ہے وہ بات پہنچائی ہے آپ کس چیز سے آپ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہوگی اس سب پہ آپ اپنی رائے بھی ہماری کا مسیس میں ضرور دیجئے کا خلال کے لیے دیکھتے ہیں اس کے لیے